اسلام علیکم ناظرین حضرات میں ہوں علی شاہ راب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسلیم ٹی وی داستان ہند میں ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے واقعے میں سلیم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کا اور آج ذکر ہے ایک مسجد کا جس کا نام ہے بیگم شاہ مسجد تو آئیے دیکھتے ہیں اسی مسجد کی تامرات کی داستان اس پروگرام میں بیگم شاہی مسجد سرکاری طور پر مریم زمانی بیاغم کی ستروی صدی کی اپتدائی مسجد ہے جو لاہور پنجاب پاکستان کی دیواروں والے شہر میں واقع ہے یہ مسجد مغل شہنشاہ جہانگیر کے دور میں حکومت میں سولہ سو گیارہ اور چودہ کے درمیان ان کی والدہ ولین احمد مریم ازمانی بیغم صاحبہ کے اعزاز میں تعمیر کی گئی تھی جو شہنشاہ اکبر کی پسنددہ اہلیہ تھی یہ لاہور کی مغل دور کی مسجد کے قدیم ترین زندہ مثال ہے اور انہوں نے چند دہائیوں بعد بڑی وزیر خان مسجد کے تعمیر کو متاثر کیا مسجد کے ایک نوشتہ کے مطابق ان کی بنیاد داؤغیر مہرانی ولی نعمت مریم ازمانی بیغم صاحبہ نے خود سنہ سولہ سو گیارہ میں رکھی تھی اس مسجد کو سب سے مشہور سخیروں بھائی منی سنگھ جی کے نام سے منصوب کیا گیا تھا جیسا کہ شہید گنج بھائی منی سنگھ سخروں کے دور حکومت میں اب اس مسجد کی باہری تعمیرات کے ذکر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کیسے اس مسجد کو تعمیر کروایا گیا اور اس میں کیا کچھ چیزیں موجود ہیں مسجد پر کئی دکانوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور لاہور کلے کے اکبری گیٹ سے مسجد کا نظارہ غیر قانونی طور پر تعمیر شدار ٹائروں کی دکانوں نے روک دیا ہے جولائی دوہزار سولہ میں والسٹی آف لاہور اتھارٹی نے اعلان کیا کہ دکانیں ہٹا دی جائیں گی اور مسجد کو بھی محفوظ اور بحال کیا جائے گا مریم زمانے بیگم کے مسجد فن تعمیر کے ایک عبوری مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے اور اس میں مغلو کے اثرات اور اس سے پہلے کے پشتون لودی خاندان کی اثرات ہیں جنہوں نے اس خطے پر پہلے حکومت کی تھی چھوٹے گمبد اور چھوٹے محراب قدیم لودی طرز کی نمائندگی کرتے ہیں جبکہ مسجد کی بالکنیاں اعتراف کے کمرے اور دیز زینہ مغلیہ طرز کی ہیں لاہور کے پہلے پانچ نمازی خجرے کی خصوصیہ جباد میں تمام مغلیہ مسجد جیسے وزیر خان مسجد اور بادشاہ مسجد کی طرح ہوگی مسجد کی مرکزی خلیج فارسی چار تاک کی طرز پر ہے اور اس کے دونوں طرف ایک چھوٹا گمبت ہے مسجد کے اصل میں تین دروازے تھے جن میں سے دو بچ گئے ہیں یہ مسجد مغل شہنشہ جانگیر کے دور میں ان کے والدہ بیغم مریم ازمانی نے اعزاز میں تعمیر کی گئی ہے جنہیں مہرانی جودہ بھائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے غالباً یہ مسجد مغل دربرار میں شرکت کرنے والوں کے لیے مرکزی مسجد کے طور پر کام کرتی تھی مسجد لاہور کے پرانے مستی گیٹ کے اندر واقع ہے تعمیر سولہ سو گیارہ میں شروع ہوئی اور سولہ سو چودہ تک جاری رہی مسجد کے کچھ حصے کو شہید گنج بھائی منی سنگھ نے تبدیل کر دیا گیا تھا جبکہ اس کے کچھ حصے کو مہراجہ رنجیت سنگھ نے عارضی طور پر باروت کے کار کھانے میں تبدیل کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس وقت اسے باروت کھانا والی مسجد کے نام سے جانا جاتا تھا اٹھارہ سو پچاس میں مسجد لاہور کے مسلمانوں کو واپس کر دی گئی جو اس کی تزہین آرائش میں اپنا حصہ ڈالنے کے قابل تھے داستانی ہند کے اس خاص پیشکش میں صرف اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اگلی بار ایک اور بہترین قصے کے ساتھ آپ کے ساتھ ظاہر کریں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اللہ حافظ